السلام علیکم ایک ایسا سچا واقعہ جس کو پڑھنے سے بندے کا ایمان تازہ ہو جائے عبداللہ طاہر جب خوراسان کے گورنر تھے اور نشاپور اس کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار شہر حرات سے نشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا پھر اپنے اہل آیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپائیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو اتفاق ایسا ہوا کہ سپائیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خوراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا اب یہ گھبرائے اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آیا انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراں گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا امیر خوراسان نے سمجھا یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اس لئے مزید کسی تفتیش اور تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب مائرہ معاملہ صرف اللہ جلل شانہو کی بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی ہر دو رکعات کے بعد سر سجدہ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکعت انگیز دعائیں اور دلسوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا اے میرے مالک تو اچھی طرح جانتا ہے میں بے قصور ہوں جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ چار بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چار پائیوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے اتنے میں اس کی نید ٹوٹ گئی اس نے فور اللہ حولہ والا قوت تا اللہ باللہ پڑا پھر وضو کیا اور اس احکمان احاکمین کی بارگاہ میں دو رکعت نماز ادا کی جس کی طرف ہر شاہ گدہ اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سویا تو پھر وہی خواب دیکھا اس طرح چار مرتبہ ہوا ہر بار وہ یہی دیکھتا تھا کہ چاروں نوجوان اس کے تخت کے پائیوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹا نہ چاہتے ہیں امیر خورسان عبداللہ طاہر اس واقعے سے گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی اح کا اثر ہے جیسا کہ کسی صاحب علم و دانش نے کہا ہے لاکھوں تیر اور بھالے وہ کام نہیں کر سکتے جو کام ایک بڑیا صبح کے وقت کر دیتی ہے بارہا ایسا ہوا ہے کہ دشمنوں نے مردانہ وار مقابلہ کرنے اور انہیں شکست دینے والے بھوڑی عورتوں کی بدوان سے تباہ و برباد ہو گئے امیر خورسان عبداللہ نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا جیلر نے عرض کیا علی جان میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رکت انگیز دلسوز دھوائیں کرتا ہے امیر نے حکم دیا اسے فوراں حاضر کیا جائے جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا آپ میرے ساتھ تین کام کیجئے نمبر ایک آپ مجھے معاف کر دیں نمبر دو میری طرف سے ایک ہزار درہم قبول فرمائیں نمبر تین جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں نیک سیرت لوہار نے کہا آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ نے جو فرمایا کہ ایک ہزار درہم قبول کر لوں تو وہ بھی میں نے قبول کیا لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جب کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا امیر نے پوچھا یہ کیوں نہیں ہو سکتا تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جللہ جلالہو جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں چار مرتبہ اندھا کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں یعنی جب میرا سارا کام نماز و برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے سبحان اللہ موسیقی 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 موسیقی